بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بی بی گل کے راؤنڈ نیک کے اندر اپورڈ رفل کس طرح لگاتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ میرے پاس کپڑا ہے جس کے اوپر میں رفل لگانے لگی ہوں اور یہ جس کی رفل لگائیں گے تو یہ میرے پاس تقریباً پونے تین انچ ہے دو سال کی بی بی گل کا یہ بنا رہی ہوں جس کپڑے کے اوپر میں نے یہ بنانا ہے اس ڈریس کو اس کو سینٹر میں یہ فول کر کے پہلے ہم اس کا کٹنگ کریں گے اس کی اس سائٹ پہ یہ میں ٹو انچ پہ مارک کروں گی اور ڈیپ جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی رکھوں گی کیونکہ اس کے انسائیڈ رفل لگے گی اس طریقے سے آپ بڑی لڑکیوں کا بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے یہ جس کو فالو کر کے آپ یہ گلہ کسی کا بھی بنا سکتے ہیں بڑی لڑکیوں کا بھی یہ راؤنڈ نیک کی میں نے کٹنگ کی ہے یہ گلہ ہائی نیک پہ بھی بنتا ہے وہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اب اس کے بعد یہ جو میرے پاس رفل کے لیے پیس ہے اس کو فول کروں گی اور اس کے اوپر دو سلائیاں لگاؤں گی یہاں اس کی جو اوپن اینڈ ہے اس کے اوپر میں دو سلائیاں ایک بلکل کنارے کے ساتھ اور ایک جو ہے ایک پاؤں کی دسٹنس کے اوپر یہاں میں دو سلائیاں لگاؤں گی سلائیاں لگا کے پھر اگلا سٹپ بتاتی ہوں یہ دو سلائیاں میں نے لگا لیا ہے ایک بلکل کنارے کے ساتھ اور ایک جو ہے سلائی مشین کے پاؤں کا جو ہے وہ دسٹنس رکھ کے اب ہم اس کا دونوں کا دھاگہ برابر ایکولی کھینچ کے تو اس کی رفل بنا لیں گے دھاگے کو کھینچیں گے اور اس کی یوں ہم رفل بنا لیں گے یہ دیکھئے یوں یہ سارے کو میں کھینچ کے بنا لیتی ہوں یہ میں نے کافی لمبی سی ہے تاکہ کم نہ پڑے ایکسرا ہوگی تو وہ کہیں اور یوز ہو جائے گی تو چلے میں اس کی یوں رفل بنا لیتی ہوں یہ میں نے نیچے والا دھاگہ جو ہے اس کو کھینچ کے میکسیمم اس میں جتنی چننٹ آ سکتی تھی وہ ڈال لی ہے اچھے ایک اچھی رفل جو ہے وہ تیار کر لی ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ سے رکھ کے تو اس کے اوپر جو یہ دو سلائیاں لگائی تھیں جو جو باہر کی سلائی ہے نہیں اندر والی سلائی ہے اس کے اوپر اوپر یہاں سلائی سے اس کو ہم اٹیج کر دیں گے تو یہ میں اس کے اوپر اب سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں میں ایک سائیڈ پہ یہ رکھ کے شروع کر رہی ہوں سلائی اور یہ سلائی جو ہے یہ جو میں نے دو سلائیاں لگائی تھیں باہر والی سلائی اس کے اوپر اوپر یہ لگاؤں گی گلے کی گلائی میں یہ رکھتے جائیں گے ہم اور اس لائی کو لگاتے جائیں گے stakes بیا مجھا جایت ای como ای اوپر ای اس کی رفل کی جو چننٹ ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں گے اور یہ سلائی یہاں کمپلیٹ کر لیں گے سلائی لگا لیے میں نے اور یہ ایکسٹر جو ہے اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اب ہم جو بیک پہ کپڑا لگا رہا ہے اس کپڑے کو پیسٹنگ پیپر کے اوپر ہم پیسٹ کر لیں گے اس کو سیدھا رکھیں گے اور اس گلے کو یہ اُلٹا رکھیں گے اور یہاں اس سلائی کے اوپر اوپر سیکنڈ سلائی لگائیں گے یہ سیکنڈ سلائی جو ہے ہم فرسٹ سلائی کے اوپر اوپر لگائیں گے بہت ہی ایزی طریقہ یہ یہ سلائی جو ہے یہاں کپلیٹ کر لی میں نے اب ہم بیک والے کپڑے کی کٹنگ کریں گے اس کی کٹنگ ہم بلکل سلائی کے ساتھ ساتھ کریں گے یہ دیکھیں کسی ایک طرف سے شروع کر لیں جس طرف سے آپ کا ہاتھ سیدھا ہو کٹنگ کریں گے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے فرنٹ سائیڈ پہ اس کو پلٹ لیں گے اور تھوڑا سا پریس کر لیں اس کو پلٹ کے میں نے سلائی کر لیا ہے اب اس کی لاسٹ سلائی جو ہے ہم کچھ اس طرح لگائیں گے یہ جو بیک پہ ہم نے کپڑا لگایا ہے یہ رفل کی یہ جو ہم نے انڈ والی سلائی لگائی تھی اس سلائی کے اوپر اوپر اس بیک والے کپڑے کو فرنٹ والے کو ہٹا کے بیک والے کی اوپر سلائی لگائیں گے تو چلیں یہ لاسٹ سلائی لگاتے ہیں یہ میں نے جو فرنٹ سائیڈ کا کپڑا ہے اس کو اندر کی طرف کر لیا ہے بیک سائیڈ پہ یہ رفل اندر کی سائیڈ پہ ہے اور یہ جو ہم نے دو سلائییں لگائی تھی باہر والی جو سلائی ہے اس کے اوپر اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے جو بیک والے کپڑے کے ساتھ ہوگی یہ باہر والے کنارے کے ساتھ ساتھ میں سلائی لگا رہی ہوں یہ بڑی آسانی سے یہ دوسری سلائی لگ رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلائی لگائی ہے اب اس گلے کو میں پلٹوں گی یہ جو اپ سائیڈ پہ رفل ہم لگاتے ہیں اس طریقے سے یہ رفل جو ہے جتنی مرضی یہ کپڑا واش ہو جائے یہ کبھی بھی نیچے کی طرف نیچے کی سائیڈ پہ نہیں گرتی یہ راؤنڈ نیک پہ بھی اور ہائی نیک کے اوپر بھی بلکل اسی طریقے سے لگائی جاتی ہے لیکن ہائی نیک جو ہے اس کے لیے ہم چونکہ بیک پہ بھی لگاتے ہیں تو پہلے تیرے کی سلائی لگا کے تو چاروں طرف ہم یہ لگاتے ہیں وہ بھی آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گی کیسا لگا آج کا آپ کو طریقہ یہ بہت ہی ایزی میتڈ ہے پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی ایسی کارامت ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ